گونڈا شہر کی جو سیاسی پہچان ہے اس کے ساتھی ساتھ ایک آدھیاتمک جلاؤ بھی یہاں پر بہت بڑا ہے اور آدھیاتمک جلاؤ یہ ہے کہ یہ تلسی داس کی جنمستلی ہے تلسی داس کے گروہ نرہری داس کا آشرم اسی گونڈا میں بستا ہے اور آج بھی اس آشرم میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر تلسی داس کی ہاتھ سے لکھی وہ پرتی رام شریف مانس کی دکھتی ہے جو بڑی دورلب ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں گونڈا کی یہ آدھیاتمک کہانی ہم گونڈا کی پہچاند تلسی داس کی جنمستلی کی طرف نکل پڑے ہیں دھنڈ بہت ہے کوہرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی بیچ ہم کو نظر آئی نگر نگم کی گاڑی پرسپور علاقے میں نگر نگم کی گاڑی علاوہ کے لیے لکڑیاں دے رہی ہیں تو فیجے دلک کا بھیان اتر پردیش میں چل رہا ہے اور ہم گونڈا میں پہنچ گئے ہیں اور گونڈا میں سیاسی سرگرمی بہت تیز ہے لیکن تھنڈ سے بچنے کا اپائے ہے اور دیکھئے یہ چوراہے پر لکڑیاں پہنچائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ علاوہ جلانا ہے لوگوں کو تھنڈ سے بچانا ہے اور کس طریقے سے بیوستائیں ہو رہی ہیں سمجھنا جروری ہے دیکھیں یہ نگر پنچائت پرسپور کی گاڑی ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کی جو تھنڈ ہے اس کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں جو لکڑی کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو مجھے آپ اپنا بتائیے ہم تو بیجے پی ہیں ہاں تو ایسے بولی سے کیوں بیجے پی کیوں پسند دیتنی ہمیں ہمیں ہم سدھیوں ہمار پلکھا پرنیا اوہم چلے گیا ہمیں چلے گیا ہمیں چلے گیا ہمیں چلے گیا تو یہ پتائی کی یہ جو لکڑی رکھ رہے ہیں لوگ یہ پہنچ رہی چوراہوں میں گھائب ہو جا رہی ہے جا رہی ہے نا جلتی رات کو راجنیتی گرمی کو سمجھنے کے لیے چائے کے دکان پر چلتے ہیں کیونکہ چائے کا جو سب سے بڑا سادھن ہے وہ جو راجنیتی کا سب سے بڑا سادھن ہے چائے کی دکان ہوتی ہے اور اسے میں اب کیا محول سیاسی بنا ہوا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا محول ہے ویجیتی لگ کس کا اور آئیز بار کہاں سے گھنڈا سے گھنڈا سے بیجی پی جیت رہی ہے ساری ساری اور یو پی بے یو پی موگی بابا آ رہا ہے تو کیوں کام کیا ہے آج تو یہ جو چھت رہی تو بالہ والا چھت رہے بال سے لوگ پریشان رہتے ہیں تو کیوں اتنے کانفیڈنس میں ہے کہ لوگ بیجی پی کو ووٹ دیں گے کانفیڈنس میں ہے کہ آج کے پانچ سال پہلے دیکھئے بندھے کے نام پر ترولو روپیہ کا کھیل ہوتا تھا ہر سال بندھا کڑتا تھا اور بندھے باندھنے کے نام پر اربو روپیہ کی لوٹ دیتی جب سے بھاجپا سرکار آئی ہے یوگی مہراج آئے ہیں بندھا کٹنے کا کام بند ہو چکا ہے یہاں سے ہم نکل پڑے پسکا کے سوکر کھیت کے لیے جو سوامی تلسیداز کی جن میں ستھلی ہے تو گھنڈا میں اس وقت ہم موجود ہیں اور وجہ تلق کے سیاترہ میں گھنڈا کے تصویر کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کا جو ساماجک جیوان ہے آدھیاتمک جیوان ہے اور اس تلاش میں ہمیں وہ جگہ ملی ہے جو آپ کو دکھانا اور اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے اور دیکھئے یہ جو جگہ ہے سوکر کھیت پسکا گھنڈا اتر پردیش اور دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ مورتی دیکھئے یہ ہیں جو بال روپ میں ہیں گھو سوامی تلسیداز جی ہیں اور یہ ہیں ان کے گروہ نرحریداز جی اور مانتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نرحریداز جی کا جنم ہوا تھا یہی پر تلسیداز نے آ کر سکھشا لی تھی اور مانتا یہ بھی ہے کہ جتنی بھی یہ مورتیاں آپ کو بھگوان کے وگرہ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کال کے ہیں اس پراشین کال کے جب نرحریداز جی یہاں رہ کرتے تھے یعنی کہ ان پردیماؤں کی پوجہ نرحریداز نے بھی کی تلسیداز نے بھی کی یہ وہی ستھلی ہے جہاں سوامی تلسیداز کے ساتھ ساتھ ان کے گروہ نرسنیداز کا مندر بنا ہوا ہے یہی پر گوہ سامی تلسیداز جی کا جو ہے بیدیادہین یہی پر گیا گروہ جی سے کتھا سنی اس کے بعد میں انہوں نے رامچیت مانس لکھا اور گروہ سے آدیش لے کر کے پھر ان تیرتھوں پر بھی بھرمڑ کیا تو یہ بتائی کہ تلسیداز جی کے وقت کا کوئی اوشیس یہاں پر ہے جس سے ہم جان سکیں کہ یہ جگہ ان سے جڑی ہوئی ہے نرہرداز جی کی کوئی چیز نرہرداز جی کے ہاتھ کا سر یہ کمنڈل ہے اور یہ یہ کمنڈل یہ کمنڈل سر گوہ سامی تلسیداز جی کے ہاتھ کا ہے اور یہ جو سنکھ ہے یہ گروہ نرہرداز جی کے ہاتھ یہ سنکھ بڑا الکس ہے جی 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 یہ گوہ مکھی سنکھ ہے اس کو گروہ جی امنی پوجا پاٹ میں بجائے کر دے اس منڈر کی خاصیت یہ ہے کہ منڈر میں رکھی سبھی مورتیاں سوامی تلسیداز کی سمیقی ہیں اور یہیں پر رکھی ہوئی ہے تلسیداز دوارہ رچت رامائے پد پیٹ جائے رجائے سپاہی رجائے سپاہ نندی گراہو ریپورن تو دیکھیں یہ تلسیداز جی کی ہست لکھیتی ہے پرتیپی ہے تو یہ بتائی کہ اس کا سندکشن کیلئے کچھ ہو رہا ہے جی اس کے سندکشن کے لئے سندکشن کیا ہو رہا ہے جیسے مطلب اس کو ہم لوگ سجو کے رکھے ہیں پرشاسن کی طرف سے کچھ نہیں ہو پرشاسن کی طرف سے سندکشن نہیں سیاست اور ادھیاتم کے کیندربندو کے طور پر اس تھا پر گونڈا میں پانچویں چرن یعنی کی ستائیس وروری کو ووٹنگ ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دس مارچ کو کس کے ماتھے پر گونڈا کرے گا ویجہ تل ای بی پی گنگا کے لئے گونڈا سے افدیش مشنا کے ساتھ دیرو ریپورٹ موسیقی